نیوار کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امن و چین قائم کرنے کے لیے ہم اپنی اور سے ایک امنی دستہ بھیجنا چاہتے ہیں جس میں مان سنگھ کے ساتھ اہم حصہ ہوگا کور جگمال دیش نکالے کے بعد وہ سیدھیں گے اس موگل کے پاس ہی جائیں گے رانا جی میوار کی پوید دھڑتی پر قدم رکھتے ہی آپ کو ان کے پرانڈ لے لینے چاہیے اور دیش نکالے دیتے سمیں آپ نے ایسا ہی کہا تھا رانا جی دربار میں ہاں جھالا جی ہم نے بلکل ایسا ہی کہا تھا نشتروپ زم ایسا ہی کرتے ہیں انکور جگمال جو ہیں وہ شانتی دل کا حصہ بن کے آ رہے ہیں اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ شانتی دوتھ ہم سبھی کے لئے عوضی ہوتا ہے اچھا ہی وہ دوتھ وہ جگمال ہی کیوں نہ ہو ہمیں نہیں لگتا کہ ہمیں اکبر کی کسی بھی وارتہ پر دھیان دینا چاہیے بلکہ ہمیں لگتا ہے ہمیں تو اس سے بات ہی نہیں کرنی چاہیے بلکل بھی وشواس یوگے نہیں ہیں وہ کل نرنائک یوت کرنے والا تھا وہ ہم سے اور آج اچانک شانتی کی بات کہاں سے کر رہا وہ کیا لاب ہوگا اسے ہم سے شانتی سندھی کر کے اکبر کا لاب ہی لاب ہے بھیم سنگ جی یادی ہمارے ساتھ مہتری سندھی ستاپت کرنے میں اکبر سپل ہو جاتا تو سمست بھارت ورش میں اس کا نام ہو جائے گا یوسین ایک و راجر بینہ یود کے اکبر کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیک دیں گے اس کی پربوسطہ سویکار کر لیں گے اور یادی ہم یہ مہا یود لڑتے ہیں اکبر کے ساتھ تو کئی لوگوں کو جان ملے گا انہیں اس سے سیکھ ملے گی ان کی انتر آتما جاگے گی ان کا آتما وشواس پڑے گا کئی یودہوں کا جنم ہوگا اور دوسری اور یادی ہم مہتری سندھی سویکار کرتے ہیں تو اکبر کے بحیث سے اور بینہ درد نترتو کے کئی راجو اکبر کی پربوسطہ اس کا نترت سویکار کر لیں گے جس سے اکبر کا سمراجو اور درد ہوگا وہ بھی بینہ یود کھیے وہ سب تھا ٹھیک ہے اچارے جی کنتو میوار کے ساتھ اکبر کبھی سیدھا نہیں رہا ہے اور ہمارے رانہ جی کے پرتی اس کے من میں جو شتروتا اور بدلے کی بھاونا کود کود کے بھری ہے یہ تتھے ہم سب اچھے سے جانتے ہیں کنتو ہماری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہے کہ ہمارے پرتی جو ان کے من میں گھرنا تھی وہ مرتطہ اور پریم میں کیسے بدل سکتی ہے شانت ہو جائیے ہمارے وچار سے آپ سبھی نے اپنے اپنے مت دے دیئے اس وشائے کے بارے میں کنتو ہمیں انتیم نرنے کے لئے رانہ جی کے مت کی پرتیقشہ کرنی ہوگی ہم آپ سبھی کے متوں کا سممان کرتے ہیں کنتو ہماری پرمپرائیں اور ہمارے آدرش اس بات پر ستھتھتھتھ کہ ہمیں مہتری منڈل سے ملنا چاہیں ایک بار ہمیں ان سے عوشہ ہی ملنا چاہیں وہ مغل کیسا ہے اس بات سے ہم سب بھلی بھاتی پریچت ہیں اس کے اپرانت ایک کھلے مند سے بینا کسی پورواغرہ کے ہم اس کے شانتی پرستاپ کو سننے کے لئے پورن روپ سے تطور ہیں اس مغل نے آس تک جس سے بھی بھلی بھلی باتیں کی ہیں اس کے پیچھے اس کے چھپے ہوئے دوست ادیش رہے ہیں پیٹ میں چھوڑا بھوٹنے میں وہ ابھیاس ہے اور کسی کی بھی مون پرکتی کبھی نہیں بدلتے اسی لئے ہم سب کو اپنی ماتر بھومی اور پرجا کی سرکشہ کیلئے ہر پل پل سجا گرہنا ہوگا چانتی بارتا کے سمیں بھی ہمیں سجگ رہنا ہوتا ہے شما چاہتے ہیں شہنشاہ ہم دو نہ ہی انوبھاوی ہیں اور نہ ہی آپ کی سمجھ ہیں کینٹو ایک بات کہنا چاہیں گے شہنشاہ جو بھی بول رہا ہے ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آرہا آپ میاں بس اتنا بھری کیجئے کہ ہماری طرف سے امن کی بات چیت کرنے کے لئے جو شاہی دستا جا رہا ہے اس کے ساتھ آپ بھی میں واڑ جائیں اور وہاں اپنے آنکھ اور کان کھلے رکھو اور اپنی امی جان ہے جو کوئی بھی خاص بات ہے آپ کو ہمارے پاس پوشیبگی کے ساتھ بھجوانا چاہیں وہ بس چپ چاپ خاموشی کے ساتھ آ کر ملتان خان کو بتا دیں بس باپس لوٹ کے بتا دو اور ملتان خان جائیں گے بات کرنے کے لئے کین تو اس ابھیان کے نیتا تو مان سنگھ جیتے نا ہم مان سنگھ کو نہیں بتا دے ساری خپنیاں باتیں یہ بات صرف ہمارے اور تمہارے بیچ میں ہے ہم آپ پر زیادہ یقین کرتے ہیں سمجھ رہے ہیں نا آپ بس شہر شہر آپ نے بول دیا نا بس سب سمجھ باگیا ہمیں چلیں بھائی جگمال تو شکتی سنگھ ہمارے مشورے پہ سوچا آپ نے اور آخر اسے کبھیلے امن تے پایا دادہ بھائی پرتاب سے ہماری شترطہ ہماری نیجی سمسیاں ہے اس کے لئے ہم اپنے آپ کو چانتی ویروڈی کیوں بنائیں کابیل تاریخ ہے تمہارے روشن خیال ہماری درخواست ہے خدا سے کہ آپ سب کو اس آمن کی کوشش میں کامیاب ہی ملے انشاءاللہ رونہ پرتاب سنگھ کے پاس ہمارے شاہم شاہ جو یاری اور دوستی کے لئے شاہی دستے کو بھیج رہے ہیں شرط ہے اس میں ان کی کوئی بہت بڑی چال پوشید ہے راج ماتا کی جے ہو اور آپ جگ جگ جی ہے راج ماتا راج ماتا کے پت کا آنند ہم تب تک نہیں اٹھا پائیں گے جب تک ہمارے من میں یہ اتھل پتھل چل رہی ہے کیوں کوئر جگمال ہکپر کے شانتی دل میں آ رہے ہیں کیا چل رہا ہے وہاں کیا بہت راج ماتا کیا بہت راج ماتا کچھ بھی نہیں وہ ہم ٹھیک محسوس نہیں کر رہے آپ دان کر دیجئے تو اس شانتی وارتہ کے پیچھے اخبر کا کھیل ہے جہاں پر آپ آپ کو پورا پورا سیوگ ملے گا ہمارا جو بھی سہایتہ آپ کی دل کو چاہیے ہوگی ہم کریں گے آپ ہمارے بارے میں سوچیں ہم آپ کے بارے میں سوچیں گے بس ایسے ہی چلتا رہے گا ہمارا کام ہیر بائی موسیق survive ہرے یہاں تو آپ ہی شڑاتی ہے نا سدا ہاں پر اس پر آپ چلائیے اب منتر پڑھنے کے لیے بھی ہمیں ہی کہیں گے کیا اوم شری کرشنائے ناما اوم سوس دیوہے ناما اوم شری کرشنائے ناما اوم سوس دیوہے ناما اہلے آپ موسیقی 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 رانا چی سے ہمیں پریم دلانا اتنا سارل نہیں ہے جتنی کی یہ پوجہ جہاں ہر چرن پہ آپ اپنی جگہ پہ ہمیں آگے کر رہی تھی رانا چی کے من میں نہ تو آپ کی اچھا نو سار کوئی کام ہو سکتا ہے نہ ہی آپ کی اس پوجہ کی سہجتہ کی آپ اکشا کی جا سکتی ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں رانا چی کے من میں کیور ایک ہی سنگاسن ہے جہاں وہ آپ کو بٹھا چکے ہیں جہاں اماری لیے کوئی ستانی نہ وہاں میں بٹھانے کی ہٹ نہ کریا جب تھے مولیے دی آوشکتہ پڑی نہ تو ہم سنگاسن سے سویم کو ہٹا کر آپ کو آپ کا ادھیکار دلائیں گے حجب دے ہب ہم کوئی بچے نہیں رہے جو اپنی پریے وستو کو اپس میں باٹھ لیں ہم نہیں چاہتے کہ آپ ہماری لیے رانا چی پہ کوئی دباؤ ڈالیں پریم تو دباؤ رہے اور سوڈہ سبھور تو دار جو من سے نکلے وہی پریم کی بولی اور جس دن رانا چی کے مل میں ہماری لیے بولی فوٹ دے گے ہمیں اپنا پریم مل جائے گا اور جب تک ایسا نہ ہو ہم یہی چاہیں گے رانا چی کے مل میں آپ کا جوستان ہے وہی بنا رہے ہمیں اور کچھ نہیں چاہتے ہمیں اس بات کی بہت خوشی ہو رہی ہے پیلول کان ایسے خاص خونخار آدم خور جنگ جو تو مل کے ہماری اس خاص مہیم میں ہمارا حصہ بنے کتنی شاہستگی کے ساتھ دولے ہمارے دوست فیضل خان کو اس بات کو سمجھایا اور پھر انہیں منا بھی لیا کافی آسان کام نہیں رہا ہوگا یہ آپ کے لیے دل خوش ہو گیا فیضل خان بستاکی ماہ بھجو آپ کی مہم کتنی بھی کھنکھار اور خطرناک کیوں نہ آپ جانتے ہیں میں ہمیشہ آکے لے ہی کام کر یہ مہم بھی میں آکے لے ہی نپٹا دیتا پر کیا کریں بادشاہ آپ ہیں اور شہہ شاہ ہند کی حکم کی حکم عدلی نہیں ہونی چاہیے اس بات کا ہمیشہ خیال رکھا ہے ہم اس لیے مال لیا جو بیلول خان نے ہمیں کہا فیضل خان ایک بار تم ہماری مہیم کے بارے میں جان جاؤں تو پھر جو کہہ رہے ہوں تو نہیں کہاوگے قسم لے کر کہہ سکتے ہم یہ بار آپ جان سکتے ہیں شہہ شاہ اس مہیم کے بارے میں انشاءاللہ بہت جل جان جاؤ گے بہت جل اگر مان سنگھ جی امنی قرار حاصل کرنے میں ناکامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر آپ فیضل خان اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ مل کر دوسری تجویز کو حاصل کرنے میں تیار رہیے اسی وقت آپ لوگو اچھ کر ڈالنا ہوگا آپ سمجھ رہے ہیں نا بہلول خان اور یاد رہے یہ نہائیت ہی پوشیدہ مہیم ہے پھر حضور اگر ہوگی میوڑ کے ساتھ ہم انہوں دوستی قائم اور دستخط بھی کر دیے قرار نامے پہ تو جگمال کا کیا کریں گے پھر تمہار دیں گے ہم جگمال کون سا ہمارا خون دوڑ رہا ہے رانہ جی مان سنگھ برابر نہیں ہے آپ کے عوضے کے اور اس وقت وہ مغلوں کے دودھ بن کے آ رہے ہیں آپ کیوں ان سے بات چت کرنا چاہتے ہیں رانہ جی آکیم خان جی کے پکش سے ہم پون روز سے سہمت ہے یہ بھی کیا کم ہے میوار کی دھرتی پر پاؤں رکھتے ہی ہم ان کے سروں کو دھڑ سے الگ نہیں کر رہے ہیں باقی ہمارے رانہ جی کے ساتھ آمنے سامنے وارتہ کرانا بہت ادھکی نرمی دکھانے جیسا ہوگا میں نے تو سویم کتنی کٹھنائی سے ان کے سر کوڑانی کی چھکو دبایا ہے بھیم سنگھ جی دانت ہو جائیں آپ سبھی تو گلہ دھاری بھیم بنے بیٹھے ہیں آپ سبھی کو ویرت میں اتیجت ہونے کی آوشکتہ نہیں ہے لیکن آپ کو ہمارا یہ سیدھا وارتہ راجنیتک مریاداؤں کی ویرت جاتا ہوئے پرتیت ہو رہا ہے تو پھر ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم نہیں ملیں گے اس مغل سے آچارے جی چانتی وارتہ کا سنچالن آپ کریں گے کن تو ہمیں اب بھی ایسا پرتیت ہو رہا ہے کہ وہ مغل اس وارتہ میں کسی راج محل کی سدسل سے ہی ملنا چاہیں گے رانا جی ہمارے پرتی نتی منڈل میں کون کون سممیلت رہے گا اس وشے پر ہم نے وچار کیا ہے ماں یہ رکھیے ہم نے ناٹک کے لئے یہ وشیش روپ سے بنایا ہے یہ اچھے ہیں نا وشے ناٹک کے پیٹ پر رکھیں گے ہم اس میں بیٹھیں گے اور ہم دونوں یودھ میں جائیں گے نہیں نہیں امرسنجی یودھ کے لئے آپ اور ناٹک ابھی دونوں بہت چھوٹے ہیں ابھی تو آپ لوگ کو اپنے ماں اور پتا کے ساتھ ویکت وطیت کرنا چاہیے ایک بار آپ دونوں بڑے ہو جائیں گے تو ناٹک اپنی ماں کے ساتھ اور آپ ہمارے ساتھ سمیں کیسے بیتا پائیں گے اوہ اپکا یہ ماں کا بھاونا والا پکشنا اکتنے بہت ساری سمسیاں کھڑے کرنے لگا اور اگر سب ہی ماں آپ جیسی ہے نا تو دوارا ویوائی مت کرنا آمارسنگ جی یادی ایسی بات ہے تو آپ سے ابھاگا گکتی اور کوئی نہیں ہو سکتا کیونکہ جو شکتی ایک ستری کی بھاوناوں میں ہوتی ہے نا وہ تلواروں میں بھی نہیں ہوتی اوہ دجرت ہم تو ماں کے ساتھ پریاس کر رہے تھے پریاس کر رہے تھے پھر ٹھیک ہے آج اب دے ہم انہیں لے کر جانا ہے کہا آنکھےٹ میں جی نہیں آنکھےٹ میں نہیں انہیں ہمارے پرتیدی منڈل کا نیتریتو کرنا ہے اس مگل پتی دی منڈل کے ساتھ چانتی بارتا کے نہیں نہیں آپ نہیں لے جا سکتے آمارسنگ جی کو کسی مگل سے ملانے آرے پر ہم کے لے چنٹا مات کیچے پورنے روپ سے سرکشہ کی تیاریاں ہو چکی انہیں کچھ نہیں ہوگا ہمیں لگتا ہے کہ آپ کو اب انہیں کھولے چھوڑ دینا چاہیے پر اپنے دی جی انہیں ایک نیڈر اور سہاسی راج کمار کی بھاتی ماں جانے دی جی آمار ہم آپ کو وچہ دیتے ہیں ہم بہت دھیان سے رہیں گے وہاں ہم آپ کو وچہ دیتے ہیں ہم آپ کو وچہ دیتے ہیں یہ تو کچھ کچھ سمیہ پور سواگت والی بات ہو رہی ہے لگتا ہے شانتی وارتہ کی سفلتہ کے لیے جتنا ہم اتسکھ ہیں پرطاپ سنگھ بھی شانتی کے لیے اتنے ہی ادھیر ہو رہے ہیں بس تھوڑا سا سمیہ اور دیجئے ہمیں ہمارا دوسرا دل ابھی مارگ میں ہے ابھی تھوڑی دیر میں وہ ہمارے ساتھ سمیلت ہو جائیں پھر کریں گے نہ ہم ادھے پور کا عوش بڑھنی ہے اتیتی ستکار آن سنگھ جی یہ ہے میوار کا پرتنیدی منڈل جو آپ کے ساتھ چانتی وارتہ کرے گا کمور امر سنگھ جی جو اپنے پتا میوار نریش رانہ پرتاب کا پرتنیدو کریں گے یہ کیا بات کر رہے ہیں آچارے راگویند ہم ایک بچے اور پردھان منتری سے وارتالاب نہیں کرنے والے ہمارے اس پرتنیدھی منڈل کے ایک ایک پرتنیدھی کو بڑے دھیان سے چنا ہے شہنشاک پڑھنے اور آج تک جتنے بھی پرتنیدھی منڈل گئے ہیں مگل سامراجے کے ان سم میں سے اسے سروادھیک مہترپون مانا ہے شہنشاہ نے کہ رانہ پرتاب کو ایسے ہی اپمان کرنا تھا اس پرتنیدھی منڈل کا وہ آپ کو آنا ہی نہیں چاہیے تھا ہمارے سواگت کے لئے میں پہلے ہی سوچ لینا چاہیے تھا کہ راجپوت کبھی کر ہی نہیں سکتے مگل کے ساتھ چانتی وارتا کے لئے سواہدرپون وارتا جلو واپس ساگرہ چلتے ہیں رک جائیے مان سنگ جی یہ کیا ہے آپ جیسا دیش پاک مگل بچ کے لیچے عمر سنگ جی اور کوئی بکلپی نہیں چھوڑا ہمارے لیے آپ کے داجی راج لیں شکتی سنگ جی دیش بھکتی کو سودان نسار اپنا یا چھوڑے جانے والی بستو نہیں ہوتی ہم ایک دوسرے کے پرتی بیقتی گت سر پہ نہیں جانا چاہیے آپ جا کر کہہ دیجی ہمارے دادہ بھائی پرتاب سے کہ وہ یہ شانتی وارتا کر سکتے اسی میں میوار کی بھلائی ہے ہمیں شانتی وارتا سے کوئی آپ پتی نہیں انتو ہم کسی بھی مغل کو اپنے راج محل میں پرویشنے ہی کرنے دیں گے تو بھی ٹھیک ہے ہم بینہ کسی مغل سپاہی کے اس شانتی وارتا کے لیے جائیں گے بان سنگ جی ایک راشفوت ہے اچارے جی کچھوہوں کے توبر بھی ہیں یہ ان کی بوہ بیر بھائی سا بھائی مانتی ہیں دادہ بھائی ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ آخر بان سنگ جی کیوں نہیں جا سکتے اس شانتی وارتا کے لیے کوئی نہ کوئی کھڑکی تو اس شانتی وارتا کے لیے ایک آلی ستینہ پاچارے جی یو مان سنگ جی کیا کہتے ہیں آپ ہم کمار شکتی سنگ اور کمار جگمال پہلے چکر کی وارتا کے لیے مل سکتے ہیں رانہ پرتاپ سے ان کے دربار میں ہم آپ کا یہ پرستاو رکھیں گے رانہ جی کے سمکش انتو سمرن رہے اسی بھی مغل کے پاؤں ہمارے راج محل کے پرانگن میں نہیں پڑھنے چاہیے مل سکتے ہیں مل سکتے ہیں مل سکتے ہیں مل سکتے ہیں چوٹی ماں کھوار پرتاپ یہ دیکھیں یہ کمبال اور یہ کپڑے ہم سب سینی کو اور ان کے پاریوار میں باہتے رہیں آپ نے اتنے لوگوں کو سمیلت کیا ہے اپنی سینان انہیں بھی تو سرکشہ اور اس نیکہ سنکھیت ملے ہمیں آپ سے مہتوپون بات کرنی ہے ہم نے کمبال جگمال کو چیتاؤنی دے کر جیویت اس لیے چھوڑ دیا تھا کہ وہ پنہ میوارڈ کی دھرتی پر پاؤ نہیں رکھیں گے اس کے اوپرانت میں وہ اس مگل کے شانتی دل کے ایک مکھے سدس سے بن کر میوارڈ آ رہے ہیں اے دینچے کیسے کپوت کو جنن دیا ہے یہاں ہر کوئی اپنے اپنے پرانڈ نوچھاور کرنے کو لگا ہوا ہے انہوں نے آپ کے شتروں کے ساتھ جا کے ہاتھ میں لالیا چھوٹی باہم یہ سب کچھ نہیں جانتے ہیں یہ وہ اتنا جانتے ہیں جدیس باروں نے کچھ بھی انوچھت کیا جس شانتی وارتا کو ودھے ماننے وانی مریادہیں یا پھر راجنیتک پندھن بھی انہیں ہم سے بچا نہیں پائیں گے ہم کور جگمال کو جیویت نہیں چھوڑیں گے جیسا آپ اچھت سمجھے کریں ہمارے لیے بس ہمارا ایک ہی پوتر ہے جو ہمارے سامنے کھڑے ہیں کور جگمال ہمارے لیے مر چکے ہیں مگڑی رانا جی سبھی سامنت ملنا چاہتے ہیں آپ سے کیوں بات کیا ہے مگل پرتنی دین بندل میں شکتی سنگھ جی بھی ہیں کیا شکتی سنگھ دیش دروہی پوتر کو جنم دینے کے لیے اب کے وال ہماری ہی کوک پر انگلی نہیں اٹھیں کیا کرے تھے ہمارے گوبچت کیونکہ بھانک تک نہیں پڑی کیونکہ شانتی وارتا دل میں شکتی سنگھ بھی سمل تھے ان کی طرف سے رانا جی ہمارے گوبچت ان لوگوں پہ گھات لگائے ہوئے بیٹھے تھے جن لوگوں پہ ہمیں موٹے موٹے روپ سے پتہ رہتا ہے کیونکہ شکتی سنگھ ان کے بارے میں کبھی ہم ایسا سوچ بھی نہیں سکتے تھے وہ تو ہمارے ویر اور دیش بھکتی یودہ تھے بان کیجے دیش دروئی کی بندنا شکتی سنگھ ہمارے شکتروں ہیں کیونکہ شکتروں ہیں کیونکہ شکتروں اور کچھ نہیں 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 کیونکہ ہمارے ہی نہیں اس مطربھومی کے بھی شکتروں ہیں ہمیں تو یہ لگتا ہے رانا جی اکبر نے شانتی وارتہ دل یہاں شانتی سندھی کے لئے نہیں بھیجا بلکہ یہ جتانے کے لئے بھیجا ہے کہ دیکھو آپ کے راج پریوار کے دو دو راج کور ہم مغلوں سے آمیل ہیں یہ شانتی وارتہ نہیں ہے رانا جی یہ تو آپ پروک شروع سے ہمیں ڈھنکانے والی وارتہ ہونے والی ہے اکبر کا سنکیت تو اس پسٹ دکھرا آئے کہ ابھی بھی مان لو ہمارا ورچسو ورنہ سارا میوار تو یوں ہی بینہ ید کے ہی آ جائے گا ہمارے ساتھ آخر دیکھئے نا ایک نہیں دو دو میوار سنگھا سنگھ کے دعویدار اس کے نیانتر میں آ چکے ہیں ہمیں سنکیت پس ٹھیک نہیں ملے رانا جی ہمیں لوٹا دینا چاہیے اکبر کے اس پرتنیدی منڈل کو آگرے کرتے ہم آپ سب سے چانتی پوروت ویچار ویمرش کیجئے یہ ستھ ہے کہ شکتی سنگھ جی نے اکبر کے ساتھ ہاتھ میں لالیا انتو ان کا ایسا کرنے سے ہمیں بھاونادمک آگھات کی اترک اور کوہانی نہیں ہوئی اور ید ہی ہم اکبر کی پرتنیدی منڈل سے نہیں ملیں گے بینا وارتا کیوں نے لوٹا دیں گے تو نشت تروپ سے اکبر پرسند ہوگا اس سے سنتشتی ملے گی یہ جان کے کہ اس نے ہمیں بھیشن آگھات پہنچایا راجنیتک طور پر اور مانسک طور پر ہم آچارے جی کی باتوں سے سیمت ہیں آنے دیجئے چانتی پرستاو پرتنیدی منڈل کو چکتی سنگھ نے کیا چناؤ کیا ہے اور وہ اس سے کتنے سنتشت ہیں یہ ہم بھی دیکھ لیں گے اُدھی تو بھرش نہیں ہوگئے انا آپ کی مانسک جی ہم جائیں گے اودیپور کے محل میں ارے دادہ بھائی پرتاب نے شپت لے کے رکھی ہے کہ یدی ہم نے وہاں باؤں بھی رکھا نا تو پرانڈ لے لیں گے وہ ہمارے ہم کہیں نہیں جائیں گے ہم یہیں رکیں گے مغل خیمے میں آپ دونوں جائیے اور کر کے ہی اپنی شانتی وارتہ ارے ہمیں کیوں مروا رہے ہیں شاید آپ کو پتا نہیں ہے ہندو جتنا آج تک ہم بچے ہیں نا پرتاب کی تلوار سے جتنا کوئی بھی نہیں بچائے اور بار بار بھاگیا ہمارا ساتھ نہیں دے گا اور نہ ہی ہمیں ہمارے بھاگیا کی کوئی اور پریکشہ لینی ہے سچھا آپ دونوں ہی جائیے اور بس ہمیں ہمارا راج سنگھ آسن واپس دلا دیچیں کوئی لاب نہیں ہوگا انہ منانے کا آمان سنگ جی یہ نہیں چلیں گے ہمارے ساتھ بات تو تین لوگوں کے جانے کے ہوئی تھی نا اور ہم کیول دو ہیں تو پھر کون جائے گا تیسرا ہمارے ساتھ سب کو آپ کی عوش شکتہ ہے ہم بھی بہت اکھلے پڑ گئے ہمیں بھی آپ کی عوش شکتہ ہے لوٹا ہیے گھر آپ نے ابھی ٹو کچھ بھی ان سے کہا اس کے لئے آپ اسے شماں بانگیں ان سے تو شکتی سنگھ کبھی شماں نہیں مانگے گا شکتی سنگھ موقع کے شامتی وارتا کارس ادسیوں کا میوار میں ہر دیکھ سواغت ہے شامتی وارتا ہے تو مگلی اپکش سے تین پرتینیدی آنے والے تھے کہا ہے آپ کا تیسرا پرتینیدی مافی چاہتا ہو آنے میں تھوڑی سی دری مہارے دربار میں مگل بان سنگھ جی شانتی وارتہ کے پور یہ تیہ ہوا تھا کہ شانتی وارتہ کے لیے کوئی بھی مگل ہمارے راج محل میں پرویش نہیں کرے گا یہ تو وہی مثال ہوئی جناب کہ گڑھ کھائے اور گلگلوں سے پرہیس عبن کیلئے آپ باتچیت مگلوں سے کریں پھر یہ کیا باتچیت سے پہلے بے وجہ ماحول خراب کرنے والی فیضل کی باتیں کرنی مدے کی بات کیجئے نا جناب اب یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ مغلوں سے دوستی کی بات کریں اور وہاں کوئی مغلی موجود نہ ہو اب یہ کیسا جھوٹا اور بیمانی قرار ہوگا ہم دونوں کی بیچ مانسنگ جی اب آپ کو کیا تکلیف درپیش ہو رہی ہے ہم بتاتے ہیں ان کی پیڑا کیا ہے بلکہ ہمارے بتانے سے پہلے آپ کے اس وقی نے یہاں سب کے سامنے اس پسٹ کر دیا جب آت ہم مانسنگ جی سے صدیف کہتے آئے ہیں کہ مانسنگ جی یہ مغل چاہے اپنے دربار میں آپ کو بڑے سے بڑا پت دیتے ہیں پھر بھی وہ کبھی بھی آپ پر وشواس نہیں کرے گا کبھی بھی آپ کو وہ اپنا نہیں مانے گا مانسنگ جی اگر ایسا کچھ لگا ہو آپ کو تو معافی شاتے ہم ہمارے کہنے کا خطے یہ مطلب نہیں تھا ہمارے بیچار سے آپ دونوں اتنے نا سمجھ بھی نہیں کہ اس شما پراتنا کو سمجھ نہ پائے آپ چاہے اپنا سر کیوں نہ کٹا دے اس مغل کے سامنے پھر بھی مغل آپ کو راجپوت ہی مانیں گے کیول راجپوت رانا جی مغل دربار میں کیا چلتا ہے اور کیوں چلتا ہے اگر ان سب باتوں پر ادھک چنتہ نہ کرتے ہوئے آپ مول سمسیا کی اور ادھک دھیاندے تو بہتر ہوگا اور اس سمیں ہم سب کے سامنے سمسیا ہے ملتان خان کا اس دربار میں ہونا اور ہمیں نہیں لگتا کہ شانتی کے لیے ہاتھ آئے اتنے سنہیرے افسر کو ہمیں اتنی چھوٹی سی بات کے لیے یوں گواہ دینا چاہیے رکھتی سنگھ یہاں اپسطت سبی دیش بھکتوں کے لیے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے شما کیجئے گا رانا جی بیدیشیوں کا میواڑ میں آنا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے آج سے پہلے بھی ایسا بہت بار ہو چکا ہے بیرم خان آ چکے ہیں ہمارے دربار میں پیر محمد بھی آ چکے ہیں ہمارے دربار میں جدی ہم اسی طرح اپنی ہٹ پر آڑے رہیں گے تو کیول وناش ہی وناش ہوگا کم سے کم مغلوں کے ساتھ ایک بار تو مطرتہ کا سچا پریاس ہونا چاہیے ہم آپ سے نیویدن کرتے ہیں کچھ دیر کے لیے آپ اپنے سارے پوروہ گھرا ایک اور رد دیں تاکہ اس شانتی بارتہ میں کوئی سمسیہ نہ واہ شکتی سنگ جی واہ کیا پکشنی آپ نے مغلوں کا ہم نے تو کبھی سوپنے بھی نہیں سوچا تھا کہ آپ ایسا کریں گے آج ہمیں پہلی بار اس مغل کے شکتی کا نباب ہو رہا ہے پہلی بار تو شکتی سنگ جی آپ کے اس مغل نے آپ کو دیش پروہی برنے کے لیے اتنے سوبوں کی منصفداری دی چار پانک باتیں پھر وقتیگت ہونے لگ گئی ہیں ہم وشہ پر رہ کر بات کریں تو ٹھیک رہے گا دیکھئے رانا جی ہمارے داجی راج بھی میوار کے لیے ٹھوس شانتی چاہتے تھے ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ بھی ذرا بھنڈے دیماغ سے سوچیں گے تو آپ بھی یہ جان جائیں گے کہ ہم یہاں مغلوں کے پکش میں بھاشن دینے نہیں آئے بلکہ سمپور میوار کے حیط میں شانتی وارثہ کے لیے آئے جیسے مان سنگ جی نے کہا ہمیں وشہ پری بنے رہا چاہیے اس نے سب کی بھلائی ہے جی رانا جی شاہنشاہ نے آپ کے لیے ایک وشہ سندیش بھیجا ہے روڑا جی سب کے سمکس یہ سندیش پڑھا جائے رانا پتاب ہمارا مشورہ ہے کہ پچاس برسوں سے زیادہ ہمارے اور ہمارے خاندانوں کے بیچ جو دشمنی اور تلخیوں کی تواریک رہی ہے آئیے ہم اسے امن کی نئی عبارت سے بدل دیں اور آنے والی نسلوں کے لیے برابری کے ساتھ ایک دوسرے کی عزت کرتے ہوئے ایک نئی تواریک پیدا کریں مہارانہ پرتاب آپ مہارانہ ہی تسلیم کیے جائیں گے کیونکہ زیب دیتا ہے آپ کو یہ عوضہ بس ایک معمولی سی ہماری شرط ماننی ہوگی آپ اور وہ یہ ہے کہ امن اور دوستی کے قرارنامے کی تمام تفصیلات پر بات کرنے آپ کو خود خود بزاتے خود آغرہ تشریف لانی پڑے گی جہاں ہم دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھ کر بڑے آرام سے ہر مسئلہ سلچا سکتے ہیں رانہ جی کیوں جائے آگرہ لیکن تاکہ وہ انہیں بار چھل سے مار سکے پچھلی بار تو وہ کچھ نہیں کر پائے تو اس بار شانتی بارتا کے ذریعے یہ انہیں بار درگ میں لے آنا چاہتے ہیں بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں رام شاہ جی میوار کے مہارانہ پر تاپ آگرہ نہیں جائیں گے جنی اکبر چاہتا ہے تو سویم یہاں اپستی تو کر اسے جتنی بات کرنی ہے آکر کر لے اور ایسے بھی یہ شانتی بستاؤ اسی کا بھیجا ہوا ہے تو اسے تھوڑا بہت تو کشت ہونا ہی چاہیے یہاں آکر واتلاب کرنے لے آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے کہ شہنچائے ہند خود چل کر آئیں گے اس چھوٹی سی ریاست میں اپنے امن کی درخواست لیے ملتاہ جار ہم یہاں اپنے رانہ جی کا اپمان نہیں کرنے دیں گے آپ کو اگر آپ کو برا لگا ہوگا تو ہم معافی چاہتے ہیں لیکن اپنے جذباتوں پہ ضبط کر کے سوچیں آپ خود سمجھ جائیں گے کہ ہم چچائی ہی بیعہ کر رہے ہیں سچ تو یہ بھی ہے کہ ہم ایک پل نہ بھول جائیں گے کہ آپ یہاں پر شانتی نوت کی حیثیت سے آیا ہے بھیم سنگھ جی دلوار کو میان میں رکھنے جائیں ہمارا اب سوی سے نیویدر ہے جا کر پھر شانتی کے لیے آپ نے جو نشتہ دکھائی ہے وہ سچ موچ پرشنسنیہ ہے سرہانیہ ہے مغل اور راجپوت کبھی بھی مطر نہیں ہو سکتے جب یہ کچھ پر شانتی کے ساتھ نہیں بتیر کر پاتے تو اس کار تو یہی ہوا نہ یہ سدائیو کٹر شتر ہی رہیں گے کٹر شتر رانہ جی ہم آپ سے اور کچھ نہیں چاہتے کیول ایک افسر دے دیجئے ہمیں اس شانتی سندھی کے لیے ہم کیول آپ کے ساتھ ایک بار آمنے سامنے بیٹھ کر اکیلے میں آپ سے بات کرنا چاہتے پھر پہ ہماری بات سن لیجئے ایک مغل پرتیندھی کے روپ میں نہ سہی ایک کچھوہا راجکمار کی حیثیت سے ہی سہی ہم اس کا ویروت کرتے ہیں ہم اس کا ویروت کرتے ہیں ہم اس کا ویروت کرتے ہیں رانہ جی ان کی بات پر وشواس میں ہی کیا جا سکتا کیونکہ آج یہ مغلوں کی بھاشا بولنے آئے ہیں اور آپ تو جانتے ہیں مغل کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں ہم آپ کے شانتی پرستاف کو سننے کے لیے سیار سدھیوں سے رات پوتوں کا اتحاس رہا ہے بلیدان گھان اور رکھ رانجت یودھوں کا پہلی بار نیتی نے ہمارے سمکش شانتی پوروک اتحاس لکھنے کا آؤسطہ پر دان کیا ہے ہمیں لگتا ہے کہ نہ کہنے سے پہلے ایک بار ہم ایسے سننا سمجھنا اور پرات کرنے کا پریاست اوشیہ ہی کرنا چاہیے اسی میں ہم سب کی بھلائی ہیں پرمپرائے کے بلوے نہیں ہوتی ہیں جہاں ہمیں ہمارے ویراست میں ملتی ہیں پرمپرائے وہ بھی ہوتی ہوتی ہیں جہاں ہم اپنے آنے والی پیڑیوں کے لیے چھوڑ جاتے ہیں کیا سوچ رہے یہاں پشک پہ سمجھ میں نہیں آرہا آپ ہوں ہماری چاروں اور سب کچھ اتنا اچھا اچھا اتنا بھلا بھلا سا چل رہا ہے کب تک چل پہ گا یہ سب ایسے یہ سب کچھ اب ایسے ہی رہے گا ستا اور دیکھیں اب تو موگلوں نے بھی شانتی کے لیے وشش پراتینیتی مانڈل کو بھیش دیا ہے اور ہمیں پورا وشواس ہے اب ہشے ہی اس میں سے کوئی اچھا پرینام نکلے گا پھر بھی مان میں پتا نہیں کیوں رہ رہ کر ایک وشیتر سب ہے کھلبلہ رہا ہے ٹھیک ہے یہ ایسا کچھ نہ ہو جائے کہ سب کچھ ہم سے چھین لیا جائے ایسا کیوں لگ رہا ہے آپ کھوشکتے پتا نہیں پھون شاید بچپن سے ابھیاس نہیں رہے ہم ان سارے سکھوں سے ایسا کتنے سمیہ بعد ہمارے جیون میں ہو ہے سب کچھ اتنا اچھا سب کچھ من بھاون ایک ہستا کھیلتا پریوان ہماری پریہ سکھی کا ساتھ ادویتیا پتی اور ان کا ہمارے پرتیتنا پریم آتما تک کو سکھ سے بھگوتے ایسے امر سنجھ اتنا سممان اتنا پریم اتنا وشواس ہمارے لیے ہمارے پرجا کی اور سے سب کچھ کتنا اچھا ہے بھول سب کچھ چلا تو نہیں جائے گا یہ کس دشاں میں سوچ رہیے آپ اشتے ایسا کچھ نہیں ہوگا ہم سب لوگ یہی پہ ہیں آپ کے ساتھ صدا کے لیے ہم آپ سب سے سممان پور وقت نیویدن کرتے ہیں پھرپیا ککش کے بھار پتیقشا کریں تاکہ امان سنگھ جی اکیلے میں ہمیں اپنے شانتی وارتا کا پخش سنا پائیں رانا جی آج ہم چپ چاپ کے والا آپ کی باتیں سنیں گے ہم میں سے کوئی بھی اپنا مت نہیں رکھے گا آچارے جی یا یہ کسی بھی روپ سے سمبھف ہو سکتا ہے مہرانا جی ہمیں یہ سمبھف پرتیت ہوتا ہمیں یہ سمبھف پرتیت ہوتا ہمیں یہاں سے پرستان کرنا چاہے مہرانا جی بانسنگ جی بیٹھے جی رانا جی کہیے بات کیا ہے ہم دونوں ہی جانتے ہیں رانا جی کہ آپ کے اور شہنشاہ اکبر کے بیچ چھوٹی سے چھوٹی بات بھی بہت جلدی ہی ایک شتروت رنگ لے لیتی ہے کیونکہ آپ دونوں کے بیچ ایک دوسرے کو لے کر ایک لمبا کٹو اتحاس رہا ہے اسی لئے ہمارا درڑ مت ہے شانتی کی کسی بھی پہل کی سفلتا کے لیے آوشکتہ ہے کہ آپ دونوں کی سیدھی بھیٹ کو نہ ٹالا جائے انہوں پہلے ملنے کی بات آپ کے شہنشاہ نہیں کی تھی ہم نے نہیں کیونکہ شہنشاہ کو ایسا لگا کی ان کے پرستاویت شانتی پرستاو اور شرطوں پر آپ وستار سے وچار ویمرش اور واد ویواد کرنا چاہے تو وچار ویمرش تو اوششے ہی کریں گے مان سنگ جان اوششے یوں ہی آنکھ موند کر ان کی شرطوں کو تھوڑی مان لیں گے ہم نے ان کی ادھینتہ کبھی بھی سویکار نہیں گے بینا کسی شرط کے یہ ان کے ساتھ شانتی سمجھاتے کا کیا اچھیت ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں رانا جی ہم دونوں کھلے من سے دونوں پکشوں کے بیچ ان بندوں کو سامنے لے آئے تو جہاں ہمیں سمسیاں دکھتی ہے جہاں ہمیں اسہمتی دکھتی ہے اسے دور کر پائیں گے اسکارت یہ ہوا کہ آپ ہمارے اور اس مغل کے بیچ شانتی مدھیستتا کی بھومی کا ریمانہ چاہتے ہیں کچھ ایسا ہی سمجھ لیجے رانا جی ہمیں پورا وشواس ہے کہ یدی شانتی کی سچی اچھا کے ساتھ ہم آمنے سامنے بیٹھیں گے تو آپ سی سہمتی کا کوئی نہ کوئی مارگ عوشش نکال لیں گے بہتپون بات اتنی ہرانا جی کہ شانتی وارتہ سے تلوار جتنی دور رہے اتنا اچھا ہے کیونکہ ہم راجپوت بات بات پر تلوار نکال لیتے ہیں ہمارا سجاو ہے کہ وارتہ اس تھل پر دونوں پکشوں کے کسی بھی پرتی ندھی کو انمتی ہی نہیں ہونی چاہیے ہتیار ساتھ میں لینے کی آنسنگ جی بھلی آپ نے کئی بار پہلے راجپوتوں کے حتوں کو چوٹ لگائی ہوں کینطو اس بار آپ کی باتوں میں ہمیں سچائی دیکھ رہی ہے جس نشتہ کے ساتھ آپ شانتی کے لئے پریاست کر رہے ہیں وہ پرشنسنیاں ہیں سرانیاں ہیں اب کارن ہیر بائیسہ کی ہونے والی سنتان یا پھر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کی آتما اور شانتی تب ہی ملے گی جب آپ کی نشتہ اس موگل کے ساتھ ساتھ راجپوتوں کے حتوں کے لئے بھی بن پائیں گے سمبھو ہے یہ سبھی کارن ہوں جو آپ نے ابھی بتائے کنطو ہم آپ کے من کو پڑھ لینے کی شمتہ اور بہت دکھ تٹستہ کو نمن کرتے ہیں رانا جی تو ٹھیک ہے مانسنگ جی ہم آپ کے شانتی پرستاؤف کے لئے پور نروپ سے تیار ہیں اس کارے حتوں کل پچھولا جیل میں ایک راجسی بھوج آیوجت کیا جائے گا اور ہمیں آشا ہے کہ آپ اس شانتی پرستاؤ کی سفلتا کے لئے اتھک پریاست کریں گے کہ دمان سنگ جی ایک بات کا دھیان جائے ہم نے اپنیا درشو اسوطنططہ کی نہ ہی کبھی سمجھو تا کیا تھا کیا ہے نہ ہی کبھی کریں گے ہم بھی نہیں جائیں گے کہ آپ ایسا کریں رانا جی پرنام موسیقی